سلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہی ہوں جو کہ ذرائع ترقیاتی بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو کافی ساری جاب بھی یہاں پر آئی ہوئے ہیں منیجر پروکیورمنٹ کی جاب ہیں ڈیپٹی منیجر پروکیورمنٹ کی جاب ہیں سینئر اگزیکٹیو سیل مارکیٹنگ کی جاب ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر دیکھیں دوستو اے وی پی یہاں پر کافی ساری جاب موجود ہیں آپ یہاں پر اوفیسر ٹو کی جاب ہیں اوفیسر گریڈ ٹو کی جاب ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے جو qualification وغیرہ یہاں پر mention ہے دیکھ سکتے ہیں اور experience وغیرہ بھی mention ہے اور اس کی detail دیکھنے کے لیے اور ان کا جو apply کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ share کر دیتا ہوں دوستو اس میں apply کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے google chrome browser open کا لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک website سارچ کا لینا ہے website کا نام ہے ztbl.com.pk ztbl یعنی زرائی ترقیاتی bank limited آپ نے لے کے سارچ کا لینا ہے جب سارچ کریں گے دوستو آپ کے سامنے زرائی ترقیاتی bank کی جو original website ہے یہاں پر open ہو جائے گی اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر site میں آپ کو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ نے اس پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے دوستو آپ کے سامنے next یہاں پر سب سے نیچے آپ کو carrier کا option دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں دوستو یہ ہے carrier کا option آپ نے carrier کے option پر click کر دینا ہے جب آپ carrier کے option پر click کریں گے دوستو آپ کے سامنے وہ job آ جائیں گی جو ہم نے discuss کی ہیں grade 2 کی job اس کے بعد assistant manager کی job یہاں پر دیکھیں دوستو کافی ساری job ہیں grade 3 کی بھی job ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی detail دیکھنا چاہیں تو یہاں پر view detail کا option موجود ہے یہ دیکھیں دوستو last date کے آگے view detail کا option ہے آپ اس کو view detail کے option پر click کر کے ہر job کی detail آپ یہاں پر PDF فائل میں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ جو ہے پورا آپ کے سامنے ایک add آ جائے گا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد apply کیسے کرنا ہے آپ نے یہاں پر view job کے آگے آپ کو apply online کا option نظر آ رہا ہے آپ نے apply online کے option پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ دیکھیں دوستو اس طرح کے آپ کے سامنے page open ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں دوستو open message جس پر بھی apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے just apply on no کا option ہے آپ نے apply no کے option پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے تو یہاں پر apply here option ہے یہاں پر اس کی مزید ڈیٹیل بھی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر apply here کا option ہے آپ نے اس پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے personal information دینی ہے یہ دیکھیں دوستو personal information ہے آپ نے سب سے پہلے یہاں پر choose file کر کے آپ نے جو ہے ایک pick passport size وہ upload کر دینی ہے جو کہ 10 امپی ہوگی ہونی چاہیے اس سے کم ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے full name اپنا لکھنا ہے father name email address لکھنا ہے اس کے بعد next یہاں پر date of birth لکھنی ہے اور یہاں پر ID کا number دینا ہے اس کے بعد gender select کر لینا ہے male ہیں یا female ہیں یا transgender ہیں اس کے بعد maritor status بتانا ہے single ہیں یا married ہیں تو یہاں پر آپ نے ایک select کر لینا ہے اس کے بعد علی جیہاں مذہب select کر لینا ہے اس کے بعد phone number جو ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے آپ کا phone number کیا ہے اور next mobile number اپنا لکھنا ہے اور next یہاں پر جو ہے یہاں پر сیٹی اپنا شہر جو ہے وہ select کر لینا ہے آپ کا share count یہاں پر کافی سارے شہر موجود ہیں جو بھی آپ کا وہ select کر لیں گے اس کے بعد domicillہ اپنا بتانا ہے کہ domicill کس Knoxquee کا ہے تو sobah اپنا select کر لینا ہے اس کے بعد next یہاں پر سیٹی اپنا شہر بھی select کر لینا ہے اس کے بعد next یہاں پر permanent address لکھنا ہے مستقل پتہ اپنا لکھنا ہے اس کے بعد next آئی ڈی کارڈ والا پتہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد میلنگ اڈریس ہے میلنگ اڈریس میں آپ داک کا پتہ بھی دے سکتے ہیں جہاں پر کوئی داک بغیر آنی چاہیے یا پھر آئی ڈی کارڈ والا پتہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے نیکسٹ کی آپشن پر کلک کریں گے تو نیکسٹ آپشن آپ کے سامنے آجائے گا ایجوکیشن کا تو آپ نے یہاں پر جو ہے نیکسٹ آپشن ہے ایڈوکیشن کا تو آپ نے ایڈوکیشن اپنی دینی ہے جو بھی آپ کی ایڈوکیشن ہے تو آپ نے یہاں پر جو ہے ایڈوکیشن کا آپشن آ جائے گا جب نیکسٹ کریں گے تو آپ نے ایڈوکیشن کی فول ڈیٹیل دینی ہے اس کے بعد نیکسٹ ایڈوکیشن ڈیٹیل دینے کے بعد آپ نے ایکسپیرینس ڈیٹیل دینی ہے اگر ایکسپیرینس رکھتے ہیں کوئی جاب وغیرہ پہلے کرتے رہے ہیں تو ایکسپیرینٹ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں وگر نہ اس کو چھوڑ دینا ہے اگر ایکسپیرینٹ نہیں رکھتے تو یہاں پر آپ نے نیکسٹ آپشن آ جائے گا آدھر انفرمیشن کوئی دوسری انفرمیشن دینا چاہے ہیں یعنی کہ کوئی ریلیٹیو وغیرہ کوئی جاب وغیرہ پہلے کرتا ہے تو اس کی انفرمیشن پوچھیں گے تو یہاں پر آپ نے وہ دینی ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر لاسٹ میں آپ کا جو ہے پریویو کا آپشن ہے تو آپ کی پرفیل مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کی جو ہے پرفیل یہاں پر بننے کے بعد آپ نے لاسٹ میں آپ نے پھر سے یہاں پر جو ہے جاب اوپننگ کا آپشن ہے سائیڈ میں تین لینوں پر کلیک کر کے یہاں پر جاب اوپننگ کا آپشن ہے آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ نے وہ اسی جگہ پر آ جائیں گے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا تو یہاں پر اپلائی نو کے اپشن پر جسٹ کلیک کریں گے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح دوستو آپ نے جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفارمیشن مزید جاب کے لیٹر آپ تک انفارمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن بھی دبا دیں مجھے دیجئے جازہ دوستو اللہ حافظ